جنابی سپیکر میں یہ تینکیو سو وری مچ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے سامنے چار ریپورٹس پہ کر رہے ہیں یہ جو ان کو آئیٹم نمبر پور سے سیون کے درمیان آپ کو رکھا ہے اس پہ میں اس طرح بھی آپ کی گزارش کرانا چاہ رہا تھا کہ چھے تاریخ کو ایک پریس ریلیز آئی ہے اور پریس ریلیز میں انہوں نے کیا کیا ہے ایک پریس ریلیز دیکھیں قانون سازی بھی اگر کرنی ہے ریپورٹ انہوں نے لے کرنا ہے اور منسٹر صاحب نے اس ریپورٹ کو کنسیڈریشن کے لیے ایوان میں پیش کرنا اور اس کی لائٹ میں کہ اس میں ایمنمنٹ ہوئی ہے جو چار لاز یہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں بات تراصل یہ ہے کہ جو رولز ہے رولز کی ریکوارمنٹ یہی ہے کہ جو قانون سازی یہ کرے وہ کمیٹی کنسیڈر کرے گی کمیٹی اگر کنسیڈر کرتی ہے تو کمیٹی بنی ہو اس میں پریزنٹیشن ہوا اس میں ڈسکشن ہو چھے تاریخ کی جو آپ کی پریز ریلیز آئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے چھے بجے انہوں نے ایک کمیٹی کی میٹنگ کی ہے جس میں صرف چار بندے تھے اور میں آپ کو ان کے نام لے رہا ہوں جو چار بندے کون سے تھے یہ دیکھ لیجی کہ بڑا ضروری ہے پیکاز یہ تو غیر آئینی غیر قانونی ہو جائے گا اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیگلٹی کو کورٹ نہیں دیکھے گی آرٹیکل سکسٹی نائن میں آپ کی ایرگولارٹی ضرور کا وڑے کورٹ نہیں دیکھتی لیکن لیگلٹی نہیں کمیٹ کرنے چاہیے کسی صورت رولز ٹو ہنڈر میں لکھا ہے کہ منیموم ٹوانٹی ممبرز و ایک کمیٹی میں یہ چار ممبران صاحبان بیٹھے ہیں یہ آپ کو میں نام بتا رہا ہوں جو چار ممبران ہیں سید امین الحق صاحب بلال عزر کیانی صاحب نور علم خان صاحب محمد عوان سکلین صاحب یہ چار ممبران صاحب بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پندرہ پندرہ منٹس انہوں نے کیا کیا چھے بجے انہوں نے میٹنگ کی پھر دوسری کمیٹی کی میٹنگ کی پھر تیسری کی میٹنگ کی پھر چوتھے کی میٹنگ کی چار قوانین اور یہ جو آپ امنمنٹ پیش کر رہے ہیں یہ ہے چوبیس پیجز اوروید ان ترٹی منٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریپورٹیں تیار کر لی اور ریپورٹیں سمیٹ کر دی ہماری طرف سے تو کوئی ایک بھی بندہ اس میں پیش نہیں ہوا ہے جنابی سپیکر ہمارے طرف سے شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے یہ سپیکر کا پراغیٹیو ہوتا ہے کہ وہ جس کو کریں وہ کمیٹی بن گئی ہے چلے یہ اوکے آپ کا پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا جی کیانی صاحب موف کریں آئیٹن نمبر فائیو جی اس سے شکریہ جنابی سپیکر میں اس سے پہلے کہ اگلا اگلی ریپورٹ موف کروں میں یہ ضرور ہائلائٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کمیٹی تھی اس کے اندر گورا لی خان صاحب بھی نوٹفائے ہوئے تھے جی ممبر اور میری اس دن یہاں پہ اسیمبلی کے سٹاف نے سب کو اطلاع دیتھی میٹنگ کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں آئی تھی مگر وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے اب آپ کی اجازت سے سر میں اگلی ریپورٹ پیش کرتا ہوں جی اگلی ریپورٹ دیٹھنے کے لیے پر پیش کرتے ہیں اگلی ریپورٹ ہی نکس کے لیے پیش کرتے ہیں ہے خیلی ریپورٹ نہیں تسنا�� ڈیٹنم ٱھے 2023 Ordinance No. 3 of 2023 The said report stands presented Item No. 6 Ameenulag شکریہ جنابی والا I I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Postal Service Management Board Ordinance 2002 The Pakistan Postal Service Management Board Amendment Bill 2023 Ordinance No. 4 of 2023 The said report stands presented Item No. 7 Ameenulag شکریہ جنابی والا I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the National Highway Authority Act 1991 The National Highway Authority Amendment Bill 2023 Ordinance No. 5 of 2023 The said report stands presented Item No. 8 آزم آزم طارد سب سر ایک تو جو بات ہوئی ہے یہ پہلے دکھایا گیا اس دن بھی ریکویسٹ کی گئی کہ وہ تشریف لائیں کمیٹی بے کمیٹی کے بغیر بھی لیجسلیشن ہوتی ہے یہ اس موقع ایوان کا ہمیشہ سے رہا ہے اور کبھی یہ نہیں ہوا سر ا duct ایوان رول رول ثور بل بعض روز تارو یہ س striкв답 yeong آزم 博 روح بی موسیقی موضوعی لوگ میں قعدا بھی اس نہیں منظورے اے Won کچھ موضوعی ٹھیک ایک ہوتا ہے نو نو آدم نو 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 آدم تین آدم تین آدم تین موسیقی پاکستان باکستان بنیگر باکستان ڈنخ ڈال است باستان باستان ڈال بای موسیقی 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 کے درمیان آپ کو رکھا ہے اس پہ میں اس طرح بھی آپ کی گزارش کرانا چاہ رہا تھا کہ چھے تاریخ کو ایک پریس ریلیز آئی ہے اور پریس ریلیز میں انہوں نے کیا کیا ہے ایک پریس ریلیز دیکھیں قانون سازی بھی اگر کرنی ہے ریپورٹ انہوں نے لے کرنا ہے اور منسٹر صاحب نے اس ریپورٹ کو کنسیڈریشن کے لیے کو آہ ایوان میں پیش کرنا اور اس کی لائٹ میں کہ اس میں ایمنمنٹ ہوئی ہے جو چار لاز یہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں بات دراصل یہ کہ جو رولز ہے رولز کی ریکوارمنٹ یہی ہے کہ جو قانون سازی یہ کرے وہ کمیٹی کنسیڈر کرے گی کمیٹی اگر کنسیڈر کرتی ہے تو کمیٹی بنی ہو اس میں پریزنٹیشن ہوا اس میں ڈسکشن ہو چھے تاریخ کی جو آپ کی پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے چھے بجے انہوں نے ایک کمیٹی کی میٹنگ کی ہے جس میں صرف چار بندے تھے اور میں آپ کو ان کے نام لے رہا ہوں جو چار بندے لیگلٹی کو کورٹ نہیں دیکھے گی آرٹیکل سکسٹی نائن میں آپ کی ایرگولارٹی ضرور کا وڑے کورٹ نہیں دیکھتی لیکن لیگلٹی نہیں کمیٹ کرنے چاہیے کسی صورت رولز ٹو ہنڈر میں لکھا ہے کہ منیموم ٹوانٹی ممبرز و ایک کمیٹی میں یہ چار ممبران صاحبان بیٹھے یہ آپ کو میں نام بتا رہا ہوں جو چار ممبران ہیں سید امین الحق صاحب بلال عزر کیانی صاحب نور علم خان صاحب محمد عوان سکلین صاحب میٹنگ کی پھر دوسری کمیٹی کی میٹنگ کی پھر تیسری کی میٹنگ کی پھر چوتھے کی میٹنگ کی چار قوانین اور یہ جو آپ امنمنٹ پیش کر رہے ہیں یہ ہے چوبیس پیجز آروید ان ترٹی منٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریپورٹیں تیار کر لی اور ریپورٹیں سممیٹ کر دی ہماری طرف سے تو کوئی ایک بھی بندہ اس میں پیش نہیں ہوا ہے جنابی سپیکر ہماری طرف سے کوئی ایک بھی پیش شکرین آپ کا پوائنٹ آگیا ہے یہ سپیکر کا پوائنٹی ہوتا ہے کہ وہ جس کو کریں وہ کمیٹی بن گئی ہے چلے یہ اوکے آپ کا پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا جی کیانی صاحب موو کریں آئیٹم نمبر فائیو